مصطفی محمود ایک ایجپشن عدیب ہے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ میڈیکل کالج میں گئے اور وہاں پر انہوں نے شاید کوئی کیمیکل جس میں کوئی خاص قسم کی خوشبو تھی انہیں بڑی پسند تھی وہ انہوں نے اپنے کمرے میں رکھا لیکن انہوں نے نہیں پتا تھا کہ اس کا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے بہرحال کچھ عرصے کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹس ظاہر ہونا شروع ہوئے اور وہ اس قدر بیمار ہو گئے کہ وہ مومنٹ کے قابل بھی نہ رہے تو تین سال تک وہ بیڈریڈن رہے لیکن ان کا ذہن کام کرتا تھا تو اس دوران انہوں نے بے شمار کتابیں پر ڈالی بے شمار اور کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد میڈیکل میں جانے کی بجائے رائٹر بن گئے عدیب بن گئے اور انہوں نے بہت بڑا نام کھمایا تو ان کے بارے میں بعض کالرز کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی میڈیسن کر لیتے ڈاکٹر بن جاتے تو مصطفی محمود کو کوئی نہ جانتا ہوتا لیکن یہ جو ان کے اوپر آزمائش آئی ہے اور وہ تین سال تک سب اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے وقتی طور پر تو بڑی محرومی کا احساس ہوا کہ سب ڈاکٹر بن گئے ہیں میرے ساتھی آگے نکل گئے ہیں میں پیچھے رہ گیا ہوں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان سے کوئی اور کام چاہتا تھا تو بعض وقت ہماری زندگی میں رکابٹیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ ہمیں صلاحیتیں کچھ اور ملی ہوتی ہیں اور ہم نے اپنے لیے کوئی غلط رہستا ہے منتخب کر لیا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ہمیں پھیر دیتا ہے اس سے ہٹا دیتا ہے اور کسی بہتر چیز کی طرف لے جاتا ہے بہت سے لوگ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ کس طرح وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں جب ان کی زندگی میں کوئی رکابٹ آ جاتی ہے کوئی مشکل آ جاتی ہے تو بہرحال انسان کے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے آخرت میں تو بنتی ہے لیکن بعض وقت دنیا میں بھی بنتی ہے اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت امت کے اوپر ایک استعمائی آزمائش آ جاتی ہے کبھی زلزلے، طوفان، بیماریاں، بارشوں کی کمی، جنگیں، فقر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ صبر کے بغیر کیا ہو سکتا ہے اور پھر جس امت کا جو حصہ آزمائی جاتا ہے ان کی آزمائش تو ہوتی ہے باقیوں کے بھی ہو جاتی کہ وہ ان کی مدد کو کیسے پہنچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں الحمدللہ جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو الودا نے ایک ساتھیوں نے بہت بڑا کردار اس میں ادا کیا تھا کہ جو لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے تھے ان کی مدد کی اور ابھی تک الودا کا الحمدللہ یہ ٹرنڈ رہا ہے کہ جب بھی کبھی کہیں امرجنسی کی کوئی قیفیت ہوتی ہے تو سب لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اسی طرح جو غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں ان کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے یا اور اسی طرح جو آزمائشیں آ جاتی ہیں اجتماعی آزمائشیں تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان میں دوسروں کے کام آئے اسی طرح انسان بعض اوقات اپنی محبوب چیز کے ساتھ آزمائی جاتا ہے اور یہ سب سے سخت آزمائش ہوتی ہے انسان بعض اوقات اپنے گھر کے اندر ہی اپنے اولاد سے جیسے بہت محبت کرتا ہے تو اس کی نافرمانی سے اور اس کے بگاڑ سے آزمائے جاتا ہے شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے لیکن بیوی رسپانڈ نہیں کرتی اب وائس ورسا پھر اسی طرح اور بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے کچھ بننا چاہتا ہے وہ بن نہیں پاتا تو اس وقت انسان کے لئے بڑی تکلیف دے صورتحال ہو جاتی ہے تو ایسی چیزوں میں بھی انسان کو اللہ کی طرف نجو کرنا چاہیے اگرچہ اس کیفیت سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن بہرحال ناممکن کچھ بھی نہیں بعض اوقات تکلیف جو ہے یہ آزمائش جب گناہوں کی وجہ سے آتی ہے تو لوگوں کے پھر دو رویہ ہوتے ہیں یا تو صبر اور عجر کی امید رکھتے ہوئے توبہ کر لیتے ہیں یا پھر دین سے اور دور ہو جاتے ہیں اور غم کا شکار ہو جاتے ہیں رپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کا یہ کام ان کے لئے بڑا مزین کر دیتا ہے تو ایمان والے کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو وہ صبر اور عجر کی توقع اور توبہ کے ساتھ اللہ سبحان و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور جب کسی کمزور ایمان والے پہ یا کسی کافر یا مشک کے اوپر آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر اس سے اور دور ہو جاتا ہے تو آزمائش کے بعد جو توبہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے بہترین ہوتے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے اور بہترین خطاکار توبہ کرنے والے ہیں تو جب آزمائش آتی ہے تو لوگوں کے مختلف ریاکشنز ہوتے ہیں یا ان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو آزمائش کا سامنا ناراضگی کے ساتھ کرتا ہے پھر ایک سچا مومن ہوتا ہے جو صبر کے ساتھ آزمائش کا سامنا کرتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو راضی رہنے والا ہوتا ہے رضا کے ساتھ کرتا ہے سر تسلیم خم کر دیتا ہے عجر کی امید رکھتا ہے اور ایک وہ مومن ہوتا ہے جو آزمائش کے موقع پر شکر اور تعریف کرتا ہے اللہ کی اور یہ سب سے بلندرجہ ہوتا ہے یہ انبیاء اور صالحین کا مقام ہے کہ کس طرح وہ تکلیف آتی ہے تو پھر بھی ان کے اندر جو حاجزی اور ان کے ساری پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ میں سے ہر ایک سوچے ہیں کہ کون سا ایسا موقع تھا جب کوئی تکلیف آئی تو آپ نے قصرت سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر کہ تُو نے اس سے بڑی تکلیف نہیں دی تیرا شکر کہ تُو نے اس موقع پر میرا ایمان مضبوط رکھا تیرا شکر کہ اس کے ذریعے تُو نے مجھے علم دیا کہ تُو مجھ سے محبت کرتا ہے تو ان احساسات کے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو بہرحال ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس درجے پر ہیں ہم کیا کرتے ہیں تو ازمائش میں یہ ہے کہ برے لوگ جو ہیں وہ بعض وقت اور برائی کی طرف چلے جاتے ہیں اور بعض خطاکار جو ہیں وہ نیک عمال کی طرف آ جاتے ہیں وہاں سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور اس طرح آزمائش کھڑے کھوٹے کو الگ کر دیتی ہے کہ کون کیا ہے ایمان کا درجہ پتا چل جاتا ہے کہ ابھی ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں لوگوں کے ایک تربیت بھی ہو جاتی ہے کہ وہ دین کے کام کے کتنے قابل ہیں یعنی اگر دین کے راستے میں کوئی آزمائش آتی ہے مجھے گھر والے رکاور ڈال دیتے ہیں تو انسان پھر بھی ثابت قدم رہتا ہے چھوڑتا نہیں اس راستے کو وہی راستہ اختیار کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو اللہ کے راستے پر ہی رہنا ہے کیونکہ یہی راستہ میرے لئے سب سے بہترین راستہ ہے مجھے دین کا کام نہیں چھوڑنا کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں قرآن پڑھ لیتی ہیں دین پڑھ لیتی ہیں پھر کاموں کے لئے کمٹمنٹ بھی کر دیتی ہیں پھر کوئی چھوٹی مٹے رکاورٹ آتی ہے کوئی مخالفت آ جاتی ہے تو پھر گبراہ اٹھتی ہیں کچھ تو ثابت قدم رہتی ہے لیکن کچھ لوگ عمت آر جاتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے گا یا اللہ کے رستے میں نکلے گا تو اس کی آزمائش تو ہوگی اور جب آزمائش ہوگی تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون اس راستے کو چھوڑ جاتا ہے تو بہرحال جو شخص ایسے موقع پر آزمائش سے سبق سیکھ جائے گناہوں کو چھوڑ دے اپنے اندر آجدی ان کے ساری لے آئے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے اس کے لیے تو آزمائش جو ہے وہ ایک نعمت ثابت ہوتی ہے ایسا شخص آخرت میں بھی اپنے درجات کی بلندی کی طرح بڑھتا ہے اس کے تقوی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کو اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے عجر و ثواب بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی ملتی ہے نیک آمال زیادہ ہو جاتے ہیں دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہوتا ہے دنیا کی نعمتوں کے زوال کا اور پھر انسان کو اپنی حقیقت سمجھ میں آتی کہ میں کتنا کمزور ہوں انسان کے دل کی امراض ختم ہوتے ہیں اس کا تکبر ختم ہوتا ہے اس کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہوتا ہے کیونکہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چند دن کے لیے اور یہ ختم ہونے والی ہیں تو بہرحال دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ کہ جن کے لیے آزمائش ان کے دنیا اور آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ پہلے سے بہتر انسان ہو جاتے ہیں ڈی ٹاکس ہو جاتے ہیں ان کی بری آتیں چھوٹ جاتی ہیں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دوسرے یہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالی سے اور دور ہو جاتے ہیں تو بہرحال آزمائش جس بھی قسم کی ہو سب سے پہلی بات ہے یہ کہ اللہ کی طرف پر لٹنا چاہیے غم اور رنج کے موقع پر قرآن کی تلاوت کسرت سے کرنی چاہیے وہ کسی کا کال ہے کہ جب غموں کی کسرت ہو جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن سے تعلق اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے پھر یہ کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ کسرت سے کیا جائے والدین سے حسن سلوک اور رشتداروں سے صلح رحمی کی جائے اس سے بھی آزمائشیں دور ہوتی ہیں والدین کی دعائیں ملتی ہیں پھر اپنے ساتھیوں پر احسان اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اپنے ہمسائے اپنے کلیکس ان کی تکلیفیں دور کریں ان کے غم سنیں ان کے کام آئیں ان کی مدد کریں پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی پر توقع کریں اپنے معاملات اللہ کے سپورت کر دیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے دمکی دی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا انی عزتو بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمنو بیوم الحساب تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا پھر کسرت سے ذکر اور دروش شریف کا پڑھنا اور دعا موسیقی